اسلام علیکم ڈوکٹر اور شکر محمود حیر اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے بچے کے اندر خون کمی ہوئی ہے اس کا خون کم ہے تو کس کنڈیشن میں بچے کو بلڈ لگانا چاہیے کتنی اچھی بھی بچے کو بلڈ لگانا چاہیے اور اس میں ہم نے کیا چیز دیکھنی ضروری ہے یہ بہت ایم سوال ہے اور اکثر چونکہ خون کمی ہمارے معاشر کے اندر بہت کام ہے even 50% تک جو بچے ہیں وہ خون کمی کا شکار ہیں سپلیمنٹس کیا دینے ہیں تو اس کے اوپر آپ اس کو ڈسکرپشن میں جائیں گے تو ان ویڈیوز کے آپ کو لنکس مل جائیں گے سو ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے ہمارے ویڈیو کا امراج مقصد یہ ہے والدین کا امپورٹنٹ سوال جس کے اندر ہمیشہ وہ پھنسے ہوتے ہیں کہ کیا ہم بچے کو خون لگائیں یا پھر ہم بچوں کو دوائیوں کے ساتھ اس کا خون بڑھائیں بچے کو خون لگانے کی کنڈیشنز تو مختلف ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے بچہ سرجری کے لیے جا رہا ہے آپریشن کے لیے کوئی جا رہا ہے تو اس کو بھی خون لگائے جا سکتا ہے اگر کسی بچے میں تھیلسیمیا کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی خون لگائے جا سکتا ہے اگر کسی بچے کوئی خدا رخیصہ کوئی انجری لگی ہے چوٹ آئی ہے اس کے لیے سے اس کا خون بہ گیا ہے تو اس کو بھی خون لگانا پڑ سکتا ہے یہ مختلف conditions ہیں اور ان کے اندر تو different criteria's ہوتے ہیں اس ویڈیو میں بنادی طور پر ہم دیکھیں گے کہ اگر ایک بچہ جو بیسے بلکل ٹھیک ہے normal ہے اور اس کو خون کمی ہوئی ہے جس کی بنادی وجہ زیادہ ہمارے ہاں iron deficiency یعنی فراد کمی ہوتی ہے تو اس بچے کو خب خون لگانا ہے آپ بچے کو چیک کروانے لے گی ہیں بچہ آپ پوپیلہ لگائے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے اس کی سی بی سی کی ہے اس کی ایچ بی کم آگئی ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس ایچ بی پہ یا کس مقدار پہ بچے کو خون لگانا ہے اور کب خون نہیں لگانا تو جنرلی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ جس بچے کو iron deficiency یعنی فراد کمی ہو اور اس کو خون کم ہے اس وجہ سے تو اس کی ایچ بی جب چھے سے کم آئے گی یعنی پانچ یا اس سے نیچے ہوئے گی تو تب اس کو خون لگانا ہے چھے سے اوپر اگر اس کی ایچ بی ہے تو اس میں خون نہیں لگانا اگر بچہ آپ کا بلکل ٹھیک ہے اس کو کوئی علامت نہیں آرہی اس کی دل کے دھڑکن تیز نہیں ہے اس کا سانس نومل ہے تو اس کو اگر ایچ بی چھے سے کم ہے چھے یا چھے سے کم ہے تو تب اس کو خون لگانا ہے اس سے اوپر خون لگانا نہیں ہے اب چھے سے لے کے دس ایچ بی تک اگر آپ کا بچے کا خون کم ہے اس کو کوئی علامت آرہی ہے مثال کے طور پر اس کی دھڑکن تیز ہے اس کو چہرے پر سفیلنگ آرہی ہے اس کو سانس کا مسئلہ آ رہا ہے یا پھر اس کو کوئی بہت سویر نمونیاں ہو گیا چھاتی کا انفیکشن ہو گیا ہے یا کوئی اور بیماری ہو گیا تو اس صورت میں اس کو خون لگایا جا سکتا ہے اگر آپ کے بچے کی اچپی دس سے اوپر ہے تو اس کو خون لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ اگر ایک بچہ جو بچہ بلکل ٹھیک تھا نومل تھا آپ ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں کیونکہ بچہ پیلا تھا اور اس کی اچپی جو ہے پچیدگیاں آ سکتے ہیں اس کے اندر جو اہم پچیدگیاں ہیں اس کے اندر بچے کو فالس کا اٹیک ہو سکتا ہے یعنی سٹروک ہو سکتا ہے اسی طرح ایسے بچے انگر خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کا کہیں دل فیل نہ ہو جائے ہارٹ فیل نہ ہو جائے اسی طرح ایسے بچوں کے اندر جو ہے مختلف مسائل اور بھی آ سکتے ہیں اس کے ایسے بچوں کی گروت ایفیکٹ ہوگی ان کا قدر چھوٹا رہ جائے گا اور وہ وزن نہیں بڑھے گا اگر آپ کے بچے کی اچپی چھے یا اس سے کم ہے تو اس کو بلڈ لگوائیں اگر آپ کے بچے کی اچپی چھے یا دس کے درمیان میں تو بلڈ تب لگوانا ہے جب اس کو بچے کو کوئی علامات آ رہی ہوں جیسا کہ اس کا دل کی ضرقن تیز ہو جیسا کہ اس کے جسم کے اندر سو جانا شروع ہو جائے اور اس کا بلڈ پریشر گرنا شروع ہو جائے سو یہ ساری علامتیں ہیں کہ بچے کا دل فیل ہو رہا ہے اور یا پھر چھے سے دس کے درمیان آپ کے اچپی ہے لیکن بچے کو ساتھ میں کوئی نمونیا ہو گیا یا کوئی اور بیماری ہو گئی ہے تو اس صورت میں ڈاکٹر کی دعایت بھی آپ کو بچے کو خون لگا جائے سکتا ہے اگر بچے کی اچپی دس یا اس سے اوپر ہے تو اس صورت میں خون لگوانے کی ضرورت نہیں ہوتی خون لگوانے کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے میں خون کم کیوں ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کے مطابق آپ نے ڈاکٹر سے دسکرس کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کیا علاج کروانا ہے کیونکہ جب خون لگوانے سے تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ آرزی طور پر ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ مسئلے کو مکمل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کی وجہ دیکھنی ہے اور اس کا علاج کرنا ہے تینکیو